بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہم نظم نمبر چار پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے شیر نمبر تین ملاحظہ کیجئے ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزان کا دور خالی حجیب گل ذرے کامل آیار سے مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے گلستان باغ فصل خزان خزان کا موسم جیب گل پھول کا دامن ذرے کامل آیار خالی سونہ یعنی اس سے مراد ہے پھول کے زردانے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے مسلمان تیرے باغ میں بھی خزان کا موسم ہے یہاں پھول کا دامن زردانوں سے خالی ہو چکا ہے عزیز طلبہ علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے یہاں باغ یا گلستان سے مراد برے سغیر کو لیا ہے اور فصل خزان یا خزان کا موسم اس سے مراد ہے انگریز کا ظلم و ستم یا انگریز کا دور جس کے آنے سے اس باغ کی یعنی برے سغیر کی بہار ختم ہو چکی ہے اور جیب گل پھول کا دامن اس سے مراد ہوگا ایک مسلمان کا دل اور ذرے کامل آیار یا خالص سننا پھول کے زردانے تو اس سے مراد ہوگا ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح بنے گا پھر کہ اے مسلمان برے سغیر میں بدحالی کا موسم ہے بدحالی کا زمانہ آ چکا ہے اور ایک پھول کا دامن یعنی مسلمان کا دل زردانوں سے یعنی ایمان سے خالی ہو چکا ہے عزیز طلبہ پھول کے اندر چھوٹے چھوٹے دانیں موجود ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے تو ان کو زردانے کہا جاتا ہے اور یہ جو خلا ہے پھول کی جو ایک گود سی بنی ہے اسے جیب گل یا پھول کا دامن کہا جاتا ہے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علی نے اس سے مراد ایک مسلمان کا دل لیا ہے تو عزیز طلبہ علامہ اقبال مسلمانوں کو اپنے دل میں جذبہ ایمانی پیدا کرنے کی تعقید کر رہے ہیں آپ شیر نمبر چار پہلے اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور مفہوم ملاحظہ کر لیجئے اس کے بعد شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی آپ کو اکٹھی تشہ کروائی جائے گی شیر نمبر چار ملاحظہ کیجئے جو نغمزن تھے خلوت اوراک میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے عزیز طلبہ مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے نغمزن گیت گانا خلوت اوراک پتوں میں چھپ کر یعنی تنہائی میں اور تیور یہ طائر کی جمع ہے پرندے رخصت ہوئے اڑ گئے یا چھوڑ گئے شجر سایہ دار سایہ دار درخت عزیز طلبہ اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے مسلمان جو پرندے پتوں کی تنہائی میں بیٹھ کر گیت گرتے تھے وہ بھی تیرے سایہ دار درخت سے رخصت ہو چکے ہیں اس شیر میں بھی پرندوں سے مراد ہمارے قائدین ہیں لیڈرز ہیں اور پتوں کی تنہائی سے مراد ہے راتوں کی تنہائی یعنی ہمارے وہ قائدین جو راتوں کو جاگ جاگ کر اٹھ اٹھ کر امت مسلمہ کی سربلندی کے گیت گاتے تھے اشار کہتے تھے یا خواب دیکھا کرتے تھے وہ بھی تیرے سایہ دار درخت سے رخصت ہو چکے ہیں یعنی وہ بھی برے سغیر کے اس سایہ دار درخت سے آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں یا تو وہ اس دنیا سے ہی پردہ کر چکے ہیں یا تو وہ اس دنیا سے ہی پردہ کر چکے ہیں یا پھر جیسا کہ قائد اعظم مسلمانوں کی سیاست سے بددل ہو کر سیاست کو خیر بات کہہ کر سیاست کو چھوڑ کر وہ واپس انگلستان چلے گئے تھے تو اس شیر میں اس واقعہ کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے تو عزیز طلبہ آپ کی سکرین پر دکھایا گیا ہے کہ سایہ دار درخت ہے اور پرندے اس سے اڑ کر جا رہے ہیں یعنی اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں عزیز طلبہ اب شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار کی اکٹھی تشریف ملاحظہ کیجئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس نظم میں دوسرے کئی شعارہ کی طرح برے صغیر کو ایک خزان رسیدہ باغ سے تشبیح دی ہے یعنی ایسا باغ جو خزان کا شکار ہو چکا ہے جس میں بہار کا خاتمہ ہو چکا ہے پتے جھڑ چکے ہیں ٹہنیاں ٹوٹ رہی ہیں اور پرندے اس سے رخصت ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان تیرے اس باغ میں بھی خزان کا موسم ہے اور تیرا دل خالص سونے یعنی ایمان کے جذبے سے خالی ہے وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے جبکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس مشکل وقت میں اپنی قوم اور وطن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دوسری جانب وہ ہستیاں اور قائدین جو راتوں کی تنہائی میں امت مسلمہ کی سربلندی کے خواب دیکھتے ہیں رفتہ رفتہ وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر خدا کے حضور جا رہے ہیں ایسے حالات میں قوم کے ہر فرد کا اپنی ملت اور اپنی قوم کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے ایک اور جگہ پر فرمایا فرد قائم ربت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں اور بیرون دریاں کچھ نہیں یعنی جس طرح پانی کی ایک لہر اسی وقت پانی کی موج کہلاتی ہے جب تک کہ وہ دریاں میں موجود ہو اور وہ باقی پانی کے ساتھ مل کر توفان بھی برپا کر سکتی ہے سیلاب بھی برپا کر سکتی ہے اور بیرون دریاں کچھ نہیں لیکن جب اس پانی کی لہر کو ہم کسی بالٹی یا ٹپ وغیرہ میں بھر کے دریاں سے باہر نکال لیتے ہیں تو اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا وہ اس کے اندر وہ تغیانی اور وہ توفان پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے وہ تغیانی اور توفان برپا کرنے کی صلاحیت اس میں کب تک رہتی ہے جب تک وہ اپنی ہم جنس پانی کے ساتھ دریاں میں رہتی ہے جب وہ دریاں سے الگ ہو جاتی ہے اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے اسی طرح فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں اسی طرح ایک فرد ربط ملت سے اپنی ملت کے ساتھ جڑا رہ کر ہی اس کی پہچان اور اس کی شخصیت قائم رہ سکتی ہے لیکن اگر وہ زوال کے وقتوں میں اپنے قوم کو چھوڑ دے گا تنہا ہو جائے گا تو پھر اس کا کوئی تشخص اور اس کی کوئی پہچان باقی نہیں رہے گی عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے شیئر نمبر تین اور چار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کی اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ شیئر نمبر پانچ اور شیئر نمبر چھے کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ